یہ کل ہی کا واقعہ ہے کہ ٹورنٹو کے ایک شخص ہیں وہ اور ان کے بیوی بچے ڈاؤن ٹاؤن میں موجود تھے اور ڈاؤن ٹاؤن میں رات کو تقریباً ساڑھے گیارہ بجے کے قریب گیارہ بجے کا بقت تھا ان کو ایک یہ یلو کیب نہیں ہے جو بیک کی ٹیکسی بیک کی ٹیکسی ان کو ایک نظر آئی انہوں نے بیک کی ٹیکسی کو ہاتھ دیا روکا اور بیوی بچوں سمیت گاڑی میں بیٹھ گئے گاڑی نے ان کو ڈاؤن ٹاؤن سے پک کیا اور اس کے بعد ان کے گھر لے کی آئی جب گھر آئے تو وہ کہتے ہیں میری اور میری بیوی کی انڈرسٹیننگ ہے کہ ہم جب بھی کبھی ٹیکسی میں سفر کرتے ہیں تو ہم کیش پی کرتے ہیں اور ایک بات یاد رکھیں کہ اپنے ویزا اور اپنے ڈیبٹ کارڈ کو یہ جو مومز پاپس قسم کے سٹورز ہوتے ہیں مت استعمال کیا کریں ہمارا کام انفرمیشن آپ تک پہنچانا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے تو یہ کہتے ہیں کہ مین سٹیم کا لیٹھرنٹ ان کا نام ہے تو وہ کہتے ہیں میری اور میری بیوی کے درمیان یہ تہہ ہے کہ جب بھی ہم کبھی ٹیکسی میں سفر کرتے ہیں بیک کی یہ ٹیکسی تھی اور نون ٹیکسی انہوں نے اس کو کیش دیا تو گاڑی والا جو ڈرائیور ہے وہ کہنے لگا کہ انفرچنیٹلی وی ڈو ناٹ اکسیپٹ کیش اس نے وجہ یہ بتائی کہ کوویڈ نائنٹین کے بعد سے ہم نے کیش اکسیپٹ کرنا شروع بند کر دیا ہے اور اب ہم صرف اور صرف اکسیپٹ کرتے ہیں تو کارڈ اکسیپٹ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب اس نے بڑی لیجٹیمٹ کاؤز بتائی تو انہوں نے اپنا ویزا اس کو دیا اور ویزا ان کے پاس جو شخص کے پاس مشین تھی وہ اولڈ سٹائیل مشین تھی ناملی جتنی نئی مشین ہے اس میں آپ جب ٹیپ کرتے ہیں تو آپ کی ٹرانسیکشن ہو جاتی ہے تو اس مشین میں یہ تھا کہ کارڈ کو مشین کے اندر ڈال کے آپ اپنا نمبر پنچ کریں انفرچنیٹلی جب انہوں نے اپنا ویزا اس مشین میں اندر ڈالا تو فیلئر ہو گیا ایرر آ گیا تو اس نے کہا کہ شاید اس نے کام نہیں کیا آپ کے پاس اگر ڈیبیٹ کارڈ ہے تو آپ اپنا ڈیبیٹ کارڈ استعمال کریں مینوائل اس نے جب اس کو ویزا واپس کیا تو اس آدمی کی پریزنس آف مائنڈ تھی تو اس نے چیک کیا کہ تو جو کارڈ تھا وہ کارڈ اس آدمی کا اپنا نہیں تھا اس نے اس کو فوراں کارڈ دیا اور اس نے کہا ایرہ کارڈ نہیں ہے تو اس نے دوسرا کارڈ دیا اس نے کہا سوری اکثر لوگ اپنا کارڈ بھول جاتے ہیں تو میں نے غلطی سے وہ لوگ یہاں بھول ہی جائے کرتے ہوتے ہیں آگے وہ کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ کیونکہ مشین نے اکسپٹ نہیں کیا تمہارے ویزے میں کوئی وجہ ہوگی تو اپنا ڈیبیٹ کارڈ دے دو اس آدمی نے اپنا ڈیبیٹ کارڈ نکال کے اس کو دیا اور دینے کے بعد وہی کارڈ میں ٹیپ سسٹم نہیں تھا اندر ڈالا اپنا نمبر پانچ کیا اور پروسس ہو گئی ان کی پیمنٹ پروسس ہو گئی اس ٹیکسی ڈرائیور وز ویری گریڈی بیک ٹیکسی کے نام سے یہ ٹیکسی چلا رہا تھا ہی وز سو ویری گریڈی کہ اس نے اس بندے کو اس کا کارڈ واپس کیا کہتے ہیں اس کے پاس کچھ ایک کارڈ پکڑے ہوئے تھے اب یہ اس آدمی کی بھی سٹوپیڈیڈی کے وہ کہتا ہے بھی میں نے کارڈ تم نے مجھے فورا نہیں مشین سے نکال کے کارڈ کیوں نہیں دے دیا تو اس نے اس کے پاس ایک تھدہ سطح کارڈوں کا اس نے وہ کارڈ دیکھ کے کارڈ اس کو واپس کر دیا جو بلکل اس کے کارڈ کے جیسا تھا یہ شخص اپنے گھر آیا جب یہ گھر آیا تو اس نے اپنے والٹ کو چیک کیا فورا نہیں کچن میں آ کے اپنی چیزوں کو رکھا اور جب اس نے اپنے اس کارڈ کو چیک کیا تو وہ کارڈ اس شخص کا نہیں تھا ٹھیک ہے سٹیفن ڈیوٹنس کا نام ہے اس نے کہا ہے خبر ہو جائیے گا خبردار ہو جائیے گا میں نے جمعہ کے دن گھر آنے کے لیے ٹیکسی لی گھر پہنچا تو میں نے مکمل سٹوری اب آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں مین وائل آپ اس ٹویٹ کو دیکھتے جائیں تو وہ کہتا ہے جب میں نے محسوس کیا تو یہ کارڈ میرا نہیں تھا کارڈ کسی اور کا تھا اس نے فوری طور پر اپنے بینک کو کارڈ 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 ک یا کسٹمر سرویس پہ تھی تو وہ کہنے لگی نمبر ایک تو یہ کہ یہ لائسنس پلیٹ ہماری نہیں ہے بیک ٹیکسی کی لائسنس پلیٹ نہیں ہے اس بندے نے فوری طور پہ پولیس کو بھی کال کیا کہتے ہیں کہ یہ گاڑی جو بیک ٹیکسی کی وہی اورنج اور دو کلرز میں گاڑی ہوتی ہے اورنج اور گرین کلر کی جو بیک ٹیکسی ہے یہ کچھ عرصہ پہلے چوری ہو گئی تھی اور جس آدمی کی یہ گاڑی تھی اس نے پولیس کو رپورٹ کیا تھا اس گاڑی کا کلیم بھی اس نے حاصل کر دیا تھا مگر چور نے وہ جو چوری کیوئی گاڑی تھی اس کا کلر چینج نہیں کرایا ٹھیک پولیس کے نوٹس میں ہے اب وہ ایکسپائر پلیٹ سمجھ رہی ہے اس کا ظاہرہ جس کی گاڑی چوری ہوئی تھی اس کی کمپنی کو بھی پتا تھا کہ یہ لائسنس پلیٹ چوری ہو گئی بھی ہے مگر چور آج بھی وہ گاڑی چلا رہا ہے اوپن چلا پھر رہا ہے لبے لباب یہ ہے عارفہ جو ٹیکسی ہے جب اس سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ بیس طریقہ ہے جب بھی آپ کو ٹیکسی کی ضرورت ہو تو آپ ہمیں کال کریں ہاں اگر آپ کو فلیک ڈاؤن نہ کرے فلیک ڈاؤن نہ کرے میں ان کے آپ ہاتھ سے جو روک لیتے ہیں نا ٹیکسی کو دیکھ کے آپ تو وہ نہ کرے کیونکہ جب آپ کال کرتے ہیں تو ہم آپ کو ڈرائیور کا نام لائسنس پلیٹ بتاتے ہیں اچھا اب اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ جو بیک ٹیکسی کی جو ریسپشن تھی انہوں نے جب اس گاڑی کو ٹریک کیا تو ان کی کوئی بھی ایک گاڑی اس روٹ پہ نہیں چلی تھی جس روٹ سے انہوں نے ٹیکسی میں یہ لوگ بیٹھے تھی اور اپنے گھار آئے تھے اس کا مطلب ہے یہ وہی چوری والی گاڑی استعمال ہو رہی تھی بہرحال ان دنوں میں میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ یہ جو کوشش کریں کہ آپ کسی کے سامنے اپنے نمبرز کو ٹائپ ٹیپ نہ کریں یا نمبرز کو آپ پنچ نہ کریں اور اگر آپ کریں بھی تو بہت مہتات رہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ایون اوپر بھی کیمرے لگے ہوتے ہیں اب تو باتروموں میں بھی کیمرے لوگوں نے لگانے شروع کر دیا باتروم میں سے کیا ہیرے چوری کرنے جب آپ فراڈ کی بات کر رہی ہیں آرفہ جی جو لیٹسٹ آیا ہے اور وہ لوگ آپ کو کال کرتے ہیں آپ کے گھر پہ ایس ہائیڈرو ایمپلوئی اور وہ یہ کہتنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کا بل پی آف نہیں ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تو وہ آپ کے گھر میں آ کر چیک کرنا چاہتے ہیں تو ان کو انٹری نہ دیں کیونکہ ہم کبھی بھی آپ لوگ ان لوگوں کو کسٹمس کو کبھی کال نہیں کرتے ہیں ڈونٹ بلیو اگر آپ کو کوئی کال کر کے کہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خود ایک کپنی کا نمبر نکال کے کال کر کے جیسے مجھے ڈکٹ کلیننگ کی ضرورت ہے آج کال تو جو کولڈ کال والے ہیں میں ان کو تو نہیں بزنس دوں کیا رہا در کال سمبڈی کہ آپ اگر سن رہے ہیں تو ای نیڈ ڈکٹ کلیننگ کینگ میں ہوم پیرے گیٹڈ ڈن بائی سمبڈی ہوں گیا جی کام آف کا اکارڈنگ تو فوربز مگزین آرفا جی ٹوٹی ٹوٹی کے بلینرز سے مجھے ڈا ہوں گیا ہے ہم ان اسڈ ٹوٹی 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 ٹو میے یہ سارے وہ ہیں جنھوں نے انکم ڈکلیر کی ہوئی ہے ایسے بہت سارے ڈکلیرز ہیں ہمارے بلکوں میں جنھوں نے انکم ڈکلیر نہیں کیے تو ان کا نہیں انہوں سے آپ بھی ہیں برنارڈ ارنالڈ یہ جو ہے کرسچن ڈیور آپ کو پتہ ہے نا پرفیوم کی کمپنی ہے کپڑے بھی ہیں ہنڈرین سویٹی ٹو پورٹ نائن بلین ڈالر نمبر ون in the world بلینئر ایلان مسک بکیم نمبر ٹو ناو کیونکہ جو لاشت منت انہوں نے ہنڈرین بلین ڈالر لوس کیا ہے اس کی وجہ سے وہ ہنڈرین ٹو پورٹ نائن کے پاس ہیں ہنڈرینڈ بلین ڈالر گاثم امبانی ڈانی From inDIA из نمبر ٹھری in the world ہنڈرین ٹونیه ڈالرین بلین ڈالر بل tick میکرو سوفت آجنب 67 years old جیف بیزوز ایمازان والے 114 billion dollars ان کے پاس ہیں 58 عمرہن کی وارن بفے آپ کے اچھے دوست وارن بفے 108 billion dollars ان کے پاس ہیں he's only 92 years old لیری ایلیسن اورکل کے سی ای او 93.7 billion کے مالک 78 years old مکیش امبانی مکیش امبانی جو ہیں 89.6 billion یہ تمام کی تمام جو امیر لوگ ہیں بہت بہت اللہ کے رستے میں دیتے ہیں اوزیز آپ سے ملتے ہیں ایک نیوز میں آپ کی طرف لے کے آنے لگی ہوں میں نے ماجی جمال کو دیئے ابھی شیئر کرتے ہیں یہ ایمپورٹنٹ نیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں